باقی پوری دنیا میں پھیل گئے پوری دنیا میں حضور کی رسالت کو لے کے اور کیا کہا اے دریا اے سمندر اے نہریں تم کیا ہمیں راستہ نہ دوگے اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ اس سمندر پار بھی کوئی رہتا ہے ہم وہاں بھی چلے جاتے حضور کا دین کریا کریا کوچھا کوچھا جنگلوں تک گئے اور کیا کہا صحابہ جب جنگل میں گئے اعلان کی افریقہ کا ایک جنگل ہے اعلان کی اے جنگل کے جانورو تین دن میں جنگل خالی کر دو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جنگلی جانور اپنے جانور اپنے بچوں کو موہ میں پکڑتے ہوئے جنگل سے بھاگ رہے تھے آج اس جنگل میں چونٹی تک بھی نہیں ہے کیا تھا صحابہ کے غلام اس دور میں گئے تھے میرے عزیزوں جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اسفرد حلسی کو صحابہ جنگل صحابی جمارہ بلکل تاب بن اشرف کو صحابی جمارہ لیکن کوئی نام نہیں جانتا ہوں صحابیوں لیکن تربیت کرنے والا کون ہے صحبت صالح تر صالح کنت صحبت طالح تر طالح کنت جمال ہم نشین در من اصر قد وگرنا من ہما خاکم کے حستم یہ ہے نا کہ یہ کیا ہے اصل میں تو اس چیز کو جب آپ آئے نا کہ گل خشبو در حمام روزے مٹی پھول سے پوچھ رہی یہ اتنی خشبو کہاں سے آ رہی ہے گل خشبو در حمام روزے رسیدہ دست محبوب بدستم بدو گفتم کے مشکی یا عبیری کہ ازبو دل آویزے تمستم آپ کی خشبو نے تو میرے قلب کو منور کر دیا کہ ازبو دل آویزے تمستم گل نے کیا کہا مٹی نے کیا کہا بگفتامن گلے ناچیز بودم میں تو مٹی تھا بگفتامن گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم کچھ عرصہ پھول کے ساتھ رشتہ داری ہو گئی جمالِ ہم نشین درمن اصرکت وگرنا من ہما خاکم کے حستم میری کیا حیثیت تھی میری حیثیت تمام بن گئی تو میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے فاطمہ اللہ نے میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی ہے فرمایا میرا بیٹا میری بات سننا اللہ تعالی نے میری جررت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے یہ سرسلے کے کمر تک کا جو واقعہ ہے بردباری یہاں تک ہوتی ہے یہ حلم اور بردباری یہاں تک ہوتی ہے نا سینہ میں حلم بردباری اور جررت اور شجاعت وہ پیروں کے جمنے میں ہوتی ہے جیسے حسین نے کر کے دکھایا استقلال اس کو کہتا ہے اللہ نے میری جرت اور شجاعت میرے بیٹے حسین کو دی ہے تو میرے عزیز ہو جیسے کہ بات ہو رہی تھی اللہ کے رسول کے مقابلے میں صحابہ نے کیا 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 تاریخ تو پڑھیں پڑھیں کبھی فرصت ملے پڑھ کے تو دیکھیں اب عزرت ابوبکر فرما رہے ہیں بیٹے نے کہا ابباجان جنگ میں میری تلوار کے نیچے آپ آگئے تھے آپ سمجھ کے میں نے چھوڑ دیا کہا اللہ کی قسم ابوبکر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم اگر اس جنگ میں تم میرے مقابلے میں آتے اور میری تلوار کے نیچے آتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا اللہ کے نبی کا دشمن سمجھ کے کار دیتا کیا فرمایا عمر نے یا رسول اللہ میرا باب خطاب ایمان لاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنے آپ کو خوشی ہوئی ہے حضرت ابباس میں مجھے یہ آپ کی خوشی زیادہ محبوب ہے حضرت حسن بلکل حضرت حسن حضرت حسن جب یہ واقعہ گئے چالیس ہزار کا لشکر تو جب کوفہ میں واپس آئے تو جب ان کو زہر دیا گیا تین دفعہ اور حضرت حسن فرماتے تھے حضرت حسین کا مجھے تین دفعہ زہر دیا گیا پہری دفعہ جب زہر دیا مسجد نبیوی میں آیا روز رسول کے پاس کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صدقے وہ اثرات زائل کرتی زہر کے اثرات جالیوں کے سامنے ڈوکٹر صاحب ختم ہو گئے دوبارہ میں پھر کرے گیا اثرات زائل ہو گئے تیسری دفعہ تو زہر بھی آجب زہر تھا اثرات نے یہاں تک پہنچایا تو حضرت حسین کرولا میں فرمانے لگے میرے بھائی نے کہا تھا اور وہ لوگ جو بھولا رہے تھے آئیں 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 جب وہ گئے تو ایک ایک پرچھا ان کے خطود دکھائے تم نے خط نہیں بھیجا تھا تم نے خط نہیں بھیجا تھا تم نے خط نہیں بھیجا تھا ایک کے خط رکھا ابن عباس فرمانے لگے آپ نہ جائیں آپ نہ جائیں لیکن آپ لڑنے کیلئے تھوڑی جا رہے تھے دفعہ صاحب نے کل فرمایا مکہ کو بچایا تقدس بچایا مدینہ کو بچایا سب کچھ یہ جنگ کس کی جنگ تھی دو حرم بچائے دو حرم بچائے کربلا میں دو حرم بن گئے وہ تو کوئی امیر وہ تو امیر ہے یا امیر وہ شہزادے تو ہیں شہزادے حکومت تو کوئی ان کے سامنے کس کی حکومت جب امیر المومنین اپنے اپنے وقت خلفاء ان کا استقبال کے لئے ممبر چھوڑتے تھے تو یہ تو ہو گئے نا یہ تو خلیفہی تھے اس سے بڑی چیز کیا ہوگی کہ امیر المومنین چھوڑ جائیں اپنے ممبر ان کے استقبال کریں اور ایک بات یہ چونکہ ٹرانسمیشن کا ہنگ میگر سے یہ رخ رخ اس طرف میں ایک ارز کر دوں کربلا یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنا حق دبر آئے اور حضرت حسین نے جب اب دو سال عبداللہ ان کو ابن الموقت نے تیر مارا تیر یہاں لگا گلے سے پا اور انہوں نے خون یوں اے اللہ اگر تُو اس پہ راضی ہے تو حسین بے تجھ سے راضی ہے اور جب حضرت حسین جسم پر بڑے داغ بڑے بڑے وار آئے تھے جسم پر تو جب اپنا خون کہا اللہ اگر تُو اس پہ راضی ہے تو حسین بے تجھ سے راضی ہے میرے عزیز اللہ پر سب کچھ قربان شہزادے تو تھے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اس سے بڑے شہزادے اور کون ہوں گے یہ تو سب کچھ یہ جنگ آپ ہاتھ دے رہے تھے شام کی مملکت کے شہزادے جندت کی شہزادے ایسے ہاں بے دے تھے اور دنیا میں شہزادے آئیں گے اور چلے جائیں گے جندت کی تو شہزادہ پیشہ رہیں گے یزید کوئی تو موت آئی حسین تو شہید ہوا شہید آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ بردہ مردہ ہے وہ دیکھیں کہا نوجوانوں کے شہزادے تو جنت میں بڑا ہے کوئی ہوگا نہیں سارے نوجوان ہوگے عورت کا مقاقہ ہے ایک عورت کو رسول اللہ نے فرمایا جنت میں تو بڑی عورتیں نہیں جائیں گی تو رونے لگی تھی پھر آپ نے فرمایا جنت میں صرف جوان جائیں گے سب جوان ہوگی جوان ہوگی سرداروں کے معافی آشاءاللہ تو یہ سرداری تو مل گئی نا اب تو ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے جو مقام دیا وہ مقام تو کسی کو ملا ہی نہیں جو مقام ان کو ملا تو ساری بات کا خلاصہ اس پرگرام اور اس رب الاول کے توسس سے یہ ہے محرم تو یہ ہے کہ یہ وقت اور یہ ساتھ ہیں جس وقت ہم اس پرگرام اور اس محرم کی اچھی بات گلی مجھے بار بار آتی ہے رب الاول کے اچھی بات ان ساتھوں کی طرف میں یہ عرض کرنا یہ جنگ یہ وہ جنگ تھی میں نے کیا کہا کہ میں نے ایک شیر پڑھا تھا کہ عمر سے چل عمر تک بشر سے چل بشیری تک نظر سے چل نظیری تک بڑے بڑے یہ کہے گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی یہ جنگ بھی حسین نے یزید سے اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین یہ کمال یہ ہے کہ تھا اور ہے یہ کمال ہے اور ویسے تو ہم ہے کہ قائل ہیں کیونکہ شہید کربلا میں شہید تھا شہید ہے کربلا میں حسین تھا حسین ہے اور قرآن اور صاحب قرآن اور پھر تشریحات کے اندر جو آپ کی ایک بات بڑی خوبصورت اس کے اندر جو آپ نے کل بھی کہی تھی اور آج بھی کہی تھی بار بار ایک بات کہی تھی کہ حسینیت اور یہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب پیغام ہے بنیادی طور پر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کربلا کی تذکرے کو کر کے بریوزمہ ہو جائیں اصل تو یہ ہے کہ ہم دشمنان حسین کو پہچانے اور دشمنان ملت اسلامیہ کو پہچانے اور آپ نے جو بات وہاں کہی تھی جو مجھے یاد ہے سبِ وجد میں وہ بات آج یہاں پر بھی ہو رہی ہے پوری زندگی آپ یہی بات کہیں گے اور یہ ہم کہیں گے کہ جو کہ صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اجتماعی پیغام ہے اسی ریع کی پیغام ہے کہ اہلِ بیت سے پیار کرو اور وہ والی بات کہ کوئی مسلک میں اختیار کرے آدمی آدمی سے پیار کرے اور اگر یہ آپ یہ کہیں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو تصدیق نہ آپ کریں گے نہ یہ کریں گے نہ وہ کریں گے درکٹر صاحب ایک شیر آپ کا پوری ترانسیمیشن کی جان رہا اور ایک انہوں نے آج ایک بڑی زبردست بات دو آدمی آپ ہماری اس ترانسیمیشن میں کمال کام کر گئے ایک ہی آپ کا مسلک کوئی جو اختیار کرے آپ کے نظر ہے آپ کے نظر ہے اور انہوں نے بڑا خوبصورت آئین کو خود بھی نہیں پتایا آج کیا آگے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ایام ہوتے ہیں یہ پروٹیسٹ ہے یہ یزیدیت کے خلاف پروٹیسٹ ہے یہ انہوں نے اتحاد کی فضا قائم کر دی آپ میں نہیں سمجھ میں کوئی جلوس جلوس نہیں آرہا میری سمجھ میں آرہا ہے یہ پروٹیسٹ ہے یہ اتجاز ہے یہ مقاتب فکر کو ایک کر دیا عطال مصطفی جمیل راٹو صاحب اور بتا دیا بھی یزیدی اور حسینی ہیں تو یزیدی اس وقت اتجاز کے خلاف ہیں اور حسین اس وقت اتجاز کر رہے ہیں یہ سی جیسی بات ختم ہوئی بات ختم ہوئی بات اگر ہم علی علی کہہ رہے ہیں تو کسی وہ کیا تکلیف ہے تکلیف تو مرحب کونی چاہیے مرحب کونی چاہیے علی علی اور میں آپ کو توسط سے ایک اور پیغام دے دوں ہماری حکومتوں کو بھی سب کو کہ بھائی نعرے جو ہے فقط نعرے تکبیر مت لگائیں اس سے شناخت نہیں پتا چلے گی مسلمان کی نعرے تکبیر سے لیکن اگر نعرے تکبیر ہی مسلمانوں کی شناخت ہوتی تو مسلمہ کذاب کے خلاف نعرے تکبیر میں فیصلہ ہو جاتا وہاں پر فیصلہ ہوا یا محمدہ یا رسول اللہ سے معلومہ قبر میں بھی جا کے تیسرا سوال جب کرو گے رسول اللہ کو پہچان ہو گے تو پھر جنت کی کھڑکی کھلے گی تو نعرے تکبیر ضرور لگائیں اس میں وحدانیت ہے نعرے رسیلت مسلمان کی پہچان ہے اور نعرے حیدری سے میں کہتا ہوں آپ ہم لوگوں نے یہ کہہ کہہ کر میں اپنی امی سے کہتا تھا میں چھوٹا تھا امی سے پیری باتیں ہوتی تھی میں کہتا ہم کہتا ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ملک آدھے دو ٹکڑے ہو گیا کلمہ ہم نے دو ٹکڑے کر دیا اگر ہم پورا کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی سکوت اڈھاکہ نہ ہو جائے ہم نے حسن میں سکوت اڈھاکہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ایک ہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لیکن وہ ایک بات اور عرض کرتا ہے کہ جو نعرے پر بات آپ کر رہے تھے اور آج کل میں بہت بات کی جاری ہے مدینہ منور کے ریاست کی تو وہ نظام بھی لے آئے ریاست مدینہ کی طرز ریاست مدینہ نہیں ہو سکتی ایک تو میں آج آپ کو بتا دوں نہ ریاست مدینہ کوئی بنا ہی نہیں سکتا ریاست مدینہ صرف مصطفیٰ کی ہے اور ایک اور وہ سباک برعبادی کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا تھا کہ دین کی حجرت سانی کا مدینہ یہ ہے تو یہ تمثیلی بات ہے اور اخری کی بات تو یہ کہ حضور جیسا نہ کوئی تھا نہ ہے نہ کوئی ہوگا نعرے ہیدری بھی ضرور لگانا چاہیے نعرے ہیدری آپ ایک زمانے میں آج بھی نعرہ ہیدری لگائے نا یقین کریں جو نو لاکھ فوجی وہاں پر موجود ہیں کشمیر وہ بھی ہل کر رہ جائے بھئی ضربیں یداللہی سے تو فیصلہ نعرے ہیدری یا علی لگے گا تو پھر یا علی سے جوش آتا ہے آپ میں چونکہ نعرے کی بات ہو رہی ہے اور کشمیر میں بھی کاف ہے کربلا میں بھی کاف ہے اگر لوگ بل کر کریں گے کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا کربلا میں آزاد ہی تو ہوئے جب لوگ کربلا میں ہم آزاد ہوئے ہم غلام بن جاتے ہیں امام حسین نے آزاد کر آیا ہے حرز سے تو حریت پسندی کی تحریک لے اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت یہ بات کر رہے ہیں اور یہ بڑا ایک نازوک مسئلہ اور سمجھنے کا مسئلہ ہے آئیے تاریخ کے ان حقیقتوں کے طرف اگر آپ اجازہ دیں دو میٹے لوں گا دو میٹے کی جگہ کیونے پڑھ دیں کہ صرف دو میٹے کہ اس وقت اس نے آپ مذاب میں پیار سے کہہ سکتے اور آپ محبت کرتے ہیں اس لیے میں یہاں پر ہوں ورنہ تو یہ ہے کہ تلویجن چلنس لو زمانے بر میں اور بھی ہے لیکن آپ کے اجازے حاضر ہوئے ہم نے اپنے ڈالیا ورنہ تو پڑھواتے ہیں یہ تو آپ نے ہاتھ ہی کہے سکتے ہیں میں تو یہ چاہت کے شریح آپ کے بغیر تو یہ مزا نہیں آئے گا میں یہ اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں حسینیت میں اور یزیدیت میں ایک فرق ہے اور یہ ناروں سے ہی پہچانا جاتا ہے اس وقت جب امام مظلو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جب جسد مبارک سے الگ کیا گیا تو یزیدیوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا میں بالکل جذباتی بات نہیں کر رہا سمجھی اور ذہن رکھیے اور انہوں نے صرف ایک ہی طریقہ اختیار کیا تھا اور وہ یزیدیوں کا طریقہ تھا کہ جس وقت سر انور جدا ہوا ہے تو اس وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا لگایا تھا بتائیے تاریخی ایک تو نہیں اللہ اکبر کہا تھا نعرہ تکمید کے ساتھ ہی کہا تھا تو اس وقت حسینیوں کا جو نعرہ تھا وہ نعرہ کیا تھا وہ نعرہ رسالت تھا نعرہ حیدری تھا نعرہ اہل بیت تھا اور وہ جب واپس لوٹے ہیں جنب سجاد اور جب مدینہ منورہ میں گئے ہیں تو وہاں پر قبر انورسل لپٹ کر روئے ہیں اور جملہ یہ کہا گیا کہ ہماری بی بیوں کو ہمارے بچوں کو ہمیں جس طریقے سے یزید نے رسوا کرنے کی کوشش کی لیکن اے نانا آپ پر سلام ہو کہ آپ نے ہمارے پائے استقلال میں جنبش نہیں آنے دی آپ نے ہمیں استقلال دیا آپ نے ہمیں طاقت دی آپ نے ہمیں وہ عظمت دی کہ اہل بیت نے شریعت کو بچایا صرف ایک جملہ نظر کر کے بات ختم کروں گا شریعت کو بچایا اور آپ کی بتلائے ہوئے قرآن کو حفاظت کے ساتھ مدینہ واپس لے آئے سبحان اللہ کیا یہ جملے کوئی کہے گا ہے دنیا کا کوئی شخص نعرے لگانے والے وہ آدھے نعرے لگاتے ہو مکمل نعرہ بھو لگاؤ جو یزیدیت سے اور حسینیت میں فرق کر سکے ورنہ یاد رکھو کہ آدھی بات کہنے والے ہمیشہ وہیں اٹھیں گے جس کا نعرہ دے بے شک یزیدیت اور حسینیت تمیز کے لیے نعرہ حیدری اور قادیانیت اور اسلامیت کے فرق کے لیے نعرہ رسالت نعرہ رسالت بے شک یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ حضرت امام زنب لابدین نے زندان سے ایک نعرہ لکھی تھی اور وہ نعرہ جو لکھی تھی پہلے تو ایک طریقہ سکھایا انہوں نے لیکن ایک آدمی زندان قید ہے وہ پہلے اپنا دکھ بیان کرے گا نہیں پہلے وہ رسول کی تعریف کر رہا ہے سبحان اللہ بعد سبح جب تم جانا تو میرا سلام کہہ دینا میرے نانا کو پیش کر دینا ان کی روزے پر پٹ کر کہہ دینا میرے نانا کی ظلف حیثی تھی میرے نانا کا کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے ادرکنی زہین الابدین صفاق ہاتھوں ہیں گرے جم گٹے اور قیدم وہ یہ بتا رہے کہ انہوں نے فلسفہ بتا دیا کہ رسول اللہ سے مدد مانی جا سکتی ہے بے شک ادرکنی زہین الابدین یا مصطفیٰ یا مجتبہ ادرکنی اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ یا یا مصطفیٰ ادرکنی زہین الابدین ہماری مدد فرمائیے وہ یا کے قائل ہیں جو یا کے قائل ہیں وہ یا رہے یا نہ رہے اور پھر دوسرا ایک اور بھی ہے پورا قرآن بھائی اللہ صاحب پورا قرآن یا مخاطب ہے نہیں مجھے ایک بات بتا دیئے جو بات کہنی تھی میں نے کہا یا کے قائل ہیں وہ یا رہے یا نہ رہے اور کوئی قرآن کے کوئی ایک آیت بتا دیئے جہاں یا کا لحظ استعمال نہ ہوا اور آج بھی یا نہ پڑا جاتا ہو وہ کل بھی مخاطب ہے آج بھی یا ہے میرا بات چھو یا یا نبی یا یا نبی یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے مہین دین کے دین کی پناہ حسین ہے ہاں حسین ہے ہمارا بارشہ حسین ہے کرے جو کوئی ہمسری کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین ہے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا حسین نہ کوئی دوسرا حسین ہے حسین ہے ہمارا بارشہ حسین ہے شہید قرب لاک غم جسے بنا بمار ہے بدعمل یہ بسنے آپ سب دو کبال ہے یہ بایی کسی چینل پر گیا جاتا ماہینات خانو نردی ماردی دی یہ سنی آپ یہ سنی ہے یہ اقیدہ ہے یہ دین ہے اور یہ بنیادی طور پر بتا رہا ہے یزیدی کون ہے شہید قرب لاک غم جسے بنا دوار ہے وہ بدعمل ہے بدنسب وہ بدعمل ہے بدنسب انہی میں وہ شمار ہے ارے دشمن ازل ارے منکر ازل تو مر جرہا خبر میں چل بتا چلے گا کیا حسین حسین اچھا یہ تو جب ہو جا رہا ہے یہ تو ہو جا رہا ہے ارے دشمن ازل ارے منکر ازل تو مر جرہا خبر میں چل پتہ چلے گا کیا حسین ہے اور جب ہم مریں گے قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی عذاب سے فشار سے مجھے نجات مل گئی سوال جب کیا گیا سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما تمہیں نے کہہ دیا حسین ہے بے شک آپ تمام لوگوں کی مجھے وائنڈ اپ پہ جا رہا ہوں اور کیا خوبصورت مجھے سوال کیا جائے گا رسول اللہ کے چیرے دکھا کر میرے آخر نبی ہیں اور امام حسین کے نانے میرے آخر نبی ہیں میرے آخر نبی ہیں میرے آخر نبی ہیں اور حسین کے نانے بے شک بے شک میں یہ جانتا ہوں میں تعرف پہ یہ جانتا ہوں مجھتبہ حسین مرتضہ حسین اولیہ حسین اوسیہ حسین موجزہ حسین اور دعا حسین ہے جدا حسین با وفا حسین ہے بقا حسین ہے عطا حسین جو سنا حسین جو لکھا حسین جو پڑا حسین حسنہ حسین نقش پا حسین راستہ حسین رہنما حسین خالبہ حسین پیسلا حسین نظریہ حسین زابیہ حسین ہے آسائبہ حسین آسمان حسین کہکشان حسین گلستان حسین ہے زمان حسین ہے مکا حسین ہے نیہا حسین ہے آیا حسین ہے نشان حسین ہے آسان حسین ہے جہاں حسین ہے عما حسین رازدہ حسین میرے با حسین کاربا حسین کہاں کا حسین راستی حسین سادتی حسین آجزی حسین تازگی حسین آگہی حسین روشنی حسین زندگی حسین راہبر حسین چارگر حسین حق مگر حسین شیر نر حسین دست و در حسین خشکتر حسین بہر و بر حسین التجا حسین آسرا حسین واسطہ حسین سلسلہ حسین جاگتا حسین دیکھتا حسین بولتا حسین جانتا حسین ارتقا حسین تبتہا حسین شیر شاہ حسین بادشاہ حسین ابتدہ حسین انتہا حسین کربلہ کربلہ حسین یا حسین یا حسین کا نار لگانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا نہیں کوئی رکھ نہیں سکتا ٹیکنیکل ہی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ مردہ نہیں ٹیکنیکل نہیں رکھ سکتے یہاں بھرز جائیں گے یا حسین تو کہنا پڑے گا اسی کے مردہ نہیں یا علی بھی کہنا پڑے گا یا عمر بھی کہنا پڑے گا یا عمر بھی کہنا پڑے گا یا عثمان بھی کہنا پڑے گا یا عباقر بھی کہنا پڑے گا ماشا اللہ وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے آخری گھنٹہ ہے اس کے بعد پبلک نیوز پر آپ دیکھیں گے پبلک سب جانتی ہے اور آج پبلک سب جانتی ہے میں مختلف پروگرام ہے آپ کو ذرا پسند آئے گا کیونکہ آج جس محرم الحران اس کی نسبت سے کیا ہے وہ آپ کو میں دس برج ہے کیونکہ یہ چینل نہیں ہے یہ اے پلس ہے جو اے پلس پر ہم دس برج تک ہیں اور اس کے بعد ہم پبلک نیوز پر چل جائیں گے اور اے پلس کے ناظرین کا بہت بہت شکریہ اب ہم وقفے کے بعد واپس آتا ہوں جو بخیدہ شکریہ در کروں گا آپ نے دو دن ہمارا جس طرح یہ پوری ٹرانسمیشن دیکھی اور یکم محرم الحرام سے آٹھ محرم الحرام تک آپ نے جو اذکار کی محافظ ہماری سنی آپ سب کا بہت بہت شکریہ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جناب آپ دونوں تو آپ تینوں تو ابھی موجود ہیں آمد لیا خود سین ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں موسیقی خوش آمد ناظر محترم ہماری نشریات آخری لمحات میں داخل ہو چکی اور یہ آخری لمحات وہی وقت ہے جب کربلا والوں کو اسیر کر کے سب کو جمع کر کے جگہ پر اب انہیں دارالعمارہ کی طرف لے جائے جارہا ہے یعنی کوفہ میں وہی دارالعمارہ جہاں حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور مسلم حانی کو بھی وہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے اب معاملات تھوڑے مختلف ہو جائیں گے اور آنے والے دنوں میں یہ مظلوموں کا قافلہ شام جائے گا راستے میں حلب کی مقام پر امام علی مقام کا اثر رکھا جائے گا اور پھر وہ جگہ آج بھی دس محرم الحرام کو سرخ ہو جاتی ہے یعنی اس میں سے خون آنے لگتا ہے یہ ایک امام کی کرامت ہے جو آج بھی موجود ہے بہت سارے واقعات ہیں اس دوران لیکن لوگ ابھی پوچھتے ہیں کہ یزید کیسے مرا یزید کی موت کیسے واقع ہوئی تو میں آپ کو اس کی کچھ حقائق بتا دیتا ہوں اور مجھے آج یہ بھی بتانا تھا کہ کربلا میں جو باتر گھر والے تھے ایک سون نیس لوگ تھے کربلا میں ان ایک سون نیس افراد کے نام مجھے آپ کو بتانے تھے بہت سارے اور بھی میری ذہن میں تھا لیکن اصل میں ماری اتنی خوبصورت گفتگو دوکٹر عطال مصطفیٰ جمیل راٹور صاحب دوکٹر محمد عحمد قادری صاحب آزاد جمیل صاحب تو ان کی موجودگی میں اتنی اچھی باتیں ہو گئیں کہ وہ میرے ذہن سے نکل گئے سارے مجھے جو کرنا تھا یہ اس سے بھی اچھی باتیں تھی جو نام سے لیکن وہ اور ذہن میں نکل گئے وہ ان سے بھی اچھی باتیں تھی اب انشاءاللہ زندگی رہی تو یا تو کسی اور شوہ میں یا اگلے برس اگر امام حسین کی ذکر کے لیے اللہ تعالی نے سلامت رکھا تو پیش کروں گا اب یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یزید کی موت کیسے یزید ارتیس سال کی عمر میں ایک چو مارا تین سال چھ مہین اس کی حکومت رہی جس اقتدار کی خاطر اس نے یوں سمجھیں کہ شیطنت کی شیطانیہ کی اس نے شیطنت کہتے شیطانی کام ساری شیطانی کام تین سال چار مہینے ارسا ججری میں وہ بھی مرئی گیا ارسا ججری میں وہ بھی مرئی گیا مرنے کی وجہ بہت بھری تھی چلو بھئی وہ کوئی بڑا کام کر کے بڑا کام کر کے مطلب یہ کہ توبہ کر کے مرتا تو کوئی سمجھ ماہ تھی بات توبہ تو کر لیتا کم اس کو توبہ کہا اس کو نصیب ہونی تھی اس کو اور فیرون کو توبہ نصیب نہیں ہوئی اللہ تعالی نے اچھا اب بھی مہتو بتاؤں ارساٹھ ہجری تین سال چار مہینے حکومت کربلا کا واقعہ ہوتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کافی یوں سمجھنے آپ کے چار مہینے پانچ مہینے توسی میں ٹوٹل تین سال رہ گئے اس کے بعد عمر گیا تھا مرہ کس مہینے میں تھا ربیل اول میں یہ ذہن پر رکھیا مورم اس نے بنائی امام حسین کے لیے ربیل اول تک اسے رسول اللہ نے پہنچنے نہیں دیا ربیل اول تک اسے رسول اللہ نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول کا مہینہ ہے بیسے تو اللہ نے نہیں پہنچنے دیا لیکن رسول اللہ نے پہنچنے دیا کہ ان کا مہینہ ہے آپ کا مہینہ ویسے تو شابان المعظم ہے آپ کہتے ہیں میرا مہینہ شابان ہے لیکن ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا مہینہ ربیل اول ہے اور ہمارے لیے تو ہمارے نبی کا مہینہ رجب المرجب ہے جب اللہ تعالی نے آپ کو ملاخات کے لیے بدایا تو رسول اللہ کی عید کا اگر کوئی پوچھے کہ رسول اللہ کی عید ہے ذاتی عید ایک تو ہوتی ہے دین عید وہ تو عید الفطر ہے لیکن رسول ہر ایک ذاتی عید بھی ہوتی ہے یہ بس سمجھ لیں ہماری ذاتی عید ہے ہماری ذاتی عید ہے عید بلاد النبی ہم اس کو عید کہتے ہیں لیکن دین کی عید ہے عید الفطر ہم اس کو دین کی عید نہیں کہتے ہیں اسی پر جھگنا کرتے رہتے لوگ اب سمجھ لو بات ہے کہ سمجھ میں آگئی ہوتا ہے جھگنا نہیں کہتے کر رہا بات یہ کہ دین نہیں ہے وہ عید ملاد النبی ہماری عید ہے اپنی ذاتی عید ہے ذاتی بھی تو ہوتی ہے ذاتی بھی تو انسانی کو عید ہوتی ہے عید کہتے ہیں خوشی کو عربی میں عید خوشی کو کہتے ہیں تو عید الوطنی عید الوطنی سعودی عرب میں منائی جاتی ہے یعنی نیشن ڈیم عید کا دن ہوتا ہے وہ تو عید کا دن عید الوطنی من جائے ہم عید ملاد النبی کے دن مسئلہ ہو جائے تو ہم تو عید ملاد النبی اپنا ذاتی عید کا دن کہہ رہے ہیں ورنہ تو عید الفطر ہے عید العزاء جو اسلام میں دین سے ہم باہر دین نکلائیں ہم مدت نہیں لائیں گے مدت کبھی نہیں لائیں گے تو یہ ہوا یہ کہ ایک رومی نسل لڑکی تھی خوبصورت لڑکی تھی یزید کو اس سے محبت ہو گئی اور مگر وہ اندر سے اسے نفرت کرتی تھی اب نفرت کس بات پر کرتی تھی اب وہ اس کے پیچھے پڑھا رہا ملنا ہے ملنا ہے ملنا ہے تو اٹیس سال کا لونڈہ تھا اس سے آپ کیا توقع کر سکتے تھے اور وہ کوئی اس کی تربیت کوئی حضرت سعید بن موقع سے دھکی نہیں تھی یا اس کی تربیت کوئی حضرت ابوبوسہ شہری دھکی نہیں تھی یا صحابہ کی تربیت تو تھی نہیں والد بس صحابہ ہی تھے باقی کیا تھا باقی جو تربیت اس کی ہوئی تھی سرجون جیسے لوگوں کے ساتھ ہوئی تھی جو بندروں کے ساتھ کھلا دے تھے ہے ایک عجیب و غریب قسم کا جواری شرابی کمابی بندروں کے ساتھ کھیلنے والا عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا یہ تو ادھر بھی نہیں کیا تھا قسطنطنیہ کی جنگ میں جو جائش افول تھا جائش ادھوم میں تھا یہ جائش افول میں نہیں تھا یہ جائش افول میں تو یہ آپ کھیل تماشوں میں لگا ہوا تھا جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کی بشارت دیئے اس میں یہ نہیں تھا لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا کہنے والی تاریخ نہیں پڑھتے کیا کریں تو روپیو نسل ایک لڑکی تھی اور اس سے اس کو محبت ہو گئی یہ نفرت کرتی تھی اسے تو جب یہ بہت پیچھے پڑ گیا تو اس نے اس کو جنگل میں ملایا روپیو نسل لڑکی نے اور کرتے ہیں مجھ سے ماں ملنے کے لیے آجاؤں تو یہ وہاں گیا لڑکی کی نفرت اس بنیاد پر تھی کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا نواسے کا وفادار دی ہوا وہ مجھ سے کیا وفادار ہوگا یہ نرگی کی نفرت کی بنیاد تھی بھائی آپ آتی سمجھیں وہ کہتی تھی کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا وفادار دی ہوا وہ مجھ سے زندگی میں کیا وفادار ہوگا مانا اس نے ویرہ نے بلایا یزیز صاحب چل دیا عورتوں کے شوقین تھے چل دیا جنگل میں پہنچے اٹھارے دن کے بعد جو بچا کچھا یزید تھا وہ اتنی سی قبر میں اتنی سی قبر اس کی اتنی سی تم نے ڈھائی فٹ کی قبر بنائی تھی ابباس کی اللہ تم نے ڈھائی فٹ کی قبر بنائی تھی ابباس کی اللہ اللہ بازوں نہیں تھے سر نہیں تھا آج ہی تو ناشی نہیں رہی اس کے الاوہ پشت پر اکسٹھ تھے کتنے یہ been saw پشت پر سینے پر تو کسی کیمت نہیں تھی تیر میں لیں اللہ پشت پر اکسٹھ تیر مارے ہیں کتنے ہیں اکسٹھ اکسٹھ تھی جب نکالے گئے ہیں تو گوشت کہا بچا تھا تو کسی نے پوچھا حضرت عمار بجعفر صادق سے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ قمر بنی حاشم جو تھے وہ بہت دراز خط تھے تو ان کی قبر دھائی فٹ کی کیوں ہیں انہوں نے کہا بھائی سیدہ سجاد کو جتنا چچا میرا اتنی دفنا دیا اس نے تو تمہاری قبر ڈیڑھ فٹ کی ہے یزید تمہاری قبر ڈیڑھ فٹ کی ہے ڈیڑھ فٹ کی قبر یعنی شام میں جہاں پر قصر تھا اس کا اور جہاں اس نے سیدہ زینب کو کھڑا کیا تھا ماں پر سیدہ زینب کا روزہ ہے اور جہاں یہ بیٹھا تھا ماں اس کی قبر ہے ڈیڑھ فٹ کی اور صرف قبر کا نشان ہے کتے پشاب کرتے ہیں یزید کی موت اس طرح واقع ہوئی تھی یہ یزید کی موت کا واقع ہے امام حسین کی قتل کی بعد ان کی شہادت کی بعد یزید اس گندی موت کا شکار ہو نہ زندگی تجھ اچھی ملی نہ موت تجھ اچھی ملی اب تُو دیکھنا جب تُو روزہ شر کھڑا ہوگا تُو تیرے ساتھ امت کیا کریں لیکن اتنا ضروری حاد رکھنا ان یزیدیوں کو گھونگا میں جو آج ہی اسی وقالت کرتے ہیں کہ یزید کی وقالت کرنے کے بعد کوشش کیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامدے نہ جائیں یزید کی وقالت کرنے کے بعد کوشش کیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامدے نہ جائیں کیونکہ رسول اللہ نے ہندہ کا اسلام قبول کر لیا تھا اس کی معافی بھی قبول کر لی تھی ان کو صحابیہ بھی قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہا تھا میرے صحابیہ بھی بجائے کرو مجھے تکلیف ہوتی ہے مجھے میرے چچا جان یاد آجاتے ہیں کہ آپ ایک عام مسلمان ہیں اور آپ وقالت کرتے ہیں یزید کی تو آپ کے لئے رسول اللہ کیا کہیں گے یہ بہت ضروری ہے ذہن میں رکھنا کیونکہ میں نے ہندہ کو صحابیہ ہی کہا ہے اسی میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں اپنے آقا کی طریقہ پیشے نہیں اٹھتا میرے آقا نے جس کو معاف کر دیا معاف کر دیا میرے آقا نے جس کو بخش دیا میرے آقا نے جس کو صحابی کہ دیا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا میں وہ جانتا ہوں جو میرے رسول نے کہا ہے میں اس میں پڑھتا ہی اس بحث میں جو غلط ہے صحیح کچھ بھی ہو میرے نبی نے کہا ہے وہ صحابی ہیں صحابی ہیں خزم میرے نبی نے کہا ہے وہ صحابی ہیں صحابی ہیں لیکن اس کے باوجود فرمایا میرے سامنے بتایا کرو تمہیں دیکھتا ہوں مجھے چچا مزہ یاد آجاتا تو اس لیے یزید کی فقالت کرنے والے عام مسلمان یہ سوچنے کہ رسول کے سامنے تو وہاں جانا پڑے گا نہیں گئے تو پیاس کیسے پوچھے گی ساخیہ کوسر جامع کوسر کے دو بھوٹنا پڑائے تو پیاس کیسے پوچھے گی اگر پیاسے رہنا چاہتے ہو تو یزید کی فقالت کر لو اگر پانی پینا چاہتے ہو تو جس کو پانی نہیں ملا تھا اس کی فقالت کریں